سائنسدانوں نے ایک طویل تحقیق کے بعد کہا ہے کہ ویٹامن کے اور دل کے امراض کے درمیان نیا تعلق سامنے آیا ہے اگر ویٹامن کے سے بھرپور غزاؤں کا استعمال جاری رکھا جائے تو اس سے شریعانوں کی تنگی کا خطرہ 34 فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس زمن میں ڈینمارک میں 50 ہزار افراد کا اجائزہ لیا گیا ہے اور یہ سروی مسلسل 23 سال تک جاری رہا تھا مطالعہ کا مقصد یہ تھا کہ ویٹامن کے اور امراض کلب یا پھر دل کے شریعانوں میں پلاک جمع ہونے اور تنگی کا تعلق معلوم کرنا تھا ویٹامن کے دو اقسام میں پایا جاتا ہے یعنی ویٹامن کے ون اور کے ٹو ہرے پتے والی سبزیوں اور سبزیوں کے تیل میں ویٹامن کے ون ہوتا ہے جبکہ گوشت انڈوں اور پنیر بغیرہ میں ویٹامن کے ٹو ہوتا ہے اب ویٹامن کے ون کھانے والے افراد میں شریعانوں کی تنگی اور عرضہ دل سے ہسپتال جانے کی شرحہ 21 فیصد تک کم ہو جاتی ہے جبکہ ویٹامن کے ٹو کا مناسب استعمال ان بیماریوں کا خطرہ 14 فیصد تک کم کر سکتا ہے یوں دونوں اقسام کے ویٹامن کے سے عرضہ کلب کے خطرے کو 34 فیصد کم کر سکتے ہیں یہ تحقیق یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کی سائنسدان ڈاکٹر جیمی بیلنگی اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے ان کے مطابق ویٹامن کے دل کو تندرست رکھتا ہے اور شریعانوں کی اندرونی دیواروں پر کیلشیم کے جمع ہونے کو روکتا ہے جو آخر کار پلاک کی وجہ بنتا ہے اس لئے ویٹامن کے کا باقاعدہ استعمال بہت ضروری ہے ماہرین کے مطابق پالک، سلاد، پتوں، بلو بیری، شاہ گوبی، بند گوبی، کیوی، بھنڈی، سبز لوبیا اور مرگی میں ویٹامن کے بھرپور انداز میں پایا جاتا ہے